میں چاہوں گی ایک اور کہانی ہم سنا رہے ہیں جو کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خوش آپ کے گاؤں سے ہے عبدالعزیز قائم صاحب کی عبدالعزیز قائم کو بھی ہم لے رہے ہیں فون پر اور شاید آپ ان سے کچھ باتیں بھی کر سکیں تو چلی پہلے ہم سنتے ہیں کہانی اور پھر ان سے کچھ بات کریں گے میرا نام عبدالعزیز قائم ہے صوبہ پنجاد کے سہرائی علاقے جمالی بلوچنکہ رہیشی ہوں میری پیدہ شید پیراوے کے جھونپنے میں ہوئی میرے امی اور ابو جان گاؤں سے آٹھ کلومیٹر دور اپنے محل نمار جھونپنے میں آباد تھے جو ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا میری امی اور ابو خود انپر تھے لیکن انہیں مجھے پنانے کا بہت شوق تھا میرے ابو صبح و گدھی پر سوار ہو کر مجھے گود میں بٹھاتے اور گاؤں کے سکول میں چھوڑ کر واپس اپنی مزوری پہ چلے جاتے اور میری چھوٹی کے وقت سخت جاڑے کی دوپ میں مجھے سکول سے واپس لے جاتے ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی اور لڑکیوں کی تعلیم اتنے نہیں دلوائی جاتی تھی لیکن میرے والدین کو ہمیں پرانے کا بہت شوق تھا میں سب سے بڑا تھا باقی بین بائی بہت چھوٹے تھے تو اس وقت صرف میں ہی پڑھتا تھا میرے والد بیسے قرآن کی تعلیم سے بھی ناشنات تھے میری والدہ نے ہماری پرورش کی ہماری والدہ نہیں ہمیں مطلب مجھے سکول بھیجنے کے لیے والد کو بڑی مشکل سے رضا مند کیا کہ ہم نے اپنے بچیوں کو جہاں تک ممکن ہے پرانے اسی کے سارے تو ہم چل رہے ہیں ماں کے علاوہ تو ہمارا جہانی کوئی نہیں ہے لیکن ایک والد کی جو آپ میں ایک سرپرستی ایک دست شفت یا ایک جو سایہ ہوتا ہے دونوں کا اپنا اپنے جگہ ایک مقدم مقام ہے ہماری ماں کا جو ایک کردار یہ ہے کہ اپنے مدود وسائل میں رہتے ہوئے ہمیں بنیادی تعلیم سے اگاہ کیا دینی تعلیم سے اگاہ کیا خود ما شاء اللہ نماز پڑھتی ہیں ہمیں قرآن سکھایا نماز سکھائی اور مطلب سکول کا رسطہ دکھایا سکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ بگ میں عدد میں شوق سے حصہ لیتا اور عدد مقابلوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوزیشن لیتا جس سے خوش ہو کر سکول کے ہلماسر صاحب مجھے پانچ روپے بطور انام دیتے اور وہی دن میرا عیج کا دن ہوتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ابو کے پاس میٹرک جماعت کے لیے داخل حفیث کی رقم نہ تھی انہوں نے اپنے ایک مہربان دوست سے بڑی منت سماجت کے ساتھ ادھار لے کر میری فیس ادا کی ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طرح دس جماعت پاس کرلوں آج بھی ہمارے علاقے میں دس جماعت پاس کرنا ہی سب سے عالی تعلیم سمجھا جاتا ہے اللہ پاس کے کرم سے میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا ساتھ ساتھ بورڈ کے عددی مقابلجات میں مشہرہ نظم کے ایک مقابلہ میں سرکودہ بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی جس کے عزاز میں مجھے عددی سند فضیلت سے نوازہ گیا میری خواہش تھی کہ آگے پڑھ کر صحافت اور عدد کی تعلیم حاصل کروں لیکن شوم یہ قسمت کہوں یا غربت آرے آئی کہ میں تعلیم کو جاری نہ رکھ سکا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی ایک سرکاری ادارے میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر ذریعہ روزگار مل گیا میں نے کام کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بارہ جماعت کا امتحان پاس کیا بقت تیزی سے گزرنے لگا ضروریات زندگی کی زیادتی اور مالی وسائل کا آدم توازن حسب سابق برقرار رہا میری ابو جان اور می جان نے بڑی سخت محنت مزوری کے ساتھ تھوڑی سی جگہ خریدی اور اپنا کچھا سا گھر زیر تمیر ہی تھا کہ میری ابو جان کو کینسر جیسے موزی مرض نے گھیر لیا اور چند لمحوں کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے اسودگیوں اور پرشانیوں میں بدل گئیں ہمارے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ ہم ان کا مہنگے سے مہنگہ علاج کروا پاتے کینسر کے ایک مفت علاج کے نام پر بنے اسپطال میں ڈاکٹر نے علاج کے لیے بھی بھاری رقم کا مطالبہ کیا جو کہ ہماری دسترات سے باہر تھا اسی اثناء میں میرے والد اپنے مرض سے لڑتے لڑتے ایک دن مجھے میری والدہ اور چھوٹی بین بائیوں کو اللہ کے سفر کیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اسی دوران مجھے ملازمت سے بھی فارش کر دیا گیا وہ دن میرے لیے ایسا تھا کہ جیسے میری دنیا ہی الٹ گئی ہو لیکن اللہ نے حوصلہ دیا اور میں نے ہمت نہ ہاری مشکلات وسائل اور بے سہارگی کا بوجھ لیے نئے سرے سے زندگی کی تیز افتار گاڑی کو کلانا شروع کر دیا اور ابھی تک دربدر کی مسافتوں میں رکھ سے سفر جاری ہے در کا اکلوتہ کفیل ہونے کی وجہ سے اکثر نوبت ساکھوں کی رہتی ہے والدہ بلڈ پریشر اور شگر کی مریضہ ہیں لیکن میرے وسائل ان کے علاج کو ناکافی ہیں چھوٹی بین سکول پڑتی ہے اسکول پر ہنے کا بہت شوق ہے لیکن جو جو اخراجات پڑتے جاتے ہیں میرے وسائل کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے دوسری چھوٹی بین جو کہ پچھلے دو ماہ سے ڈپریشن کی وجہ سے ذینی کا وزن کھو بیٹی ہے اکثر بے ہوشی میں رہتی ہے اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے وسائل دفتیاب نہیں جبکہ گاؤں میں ذینی امراض کے ڈاکٹر کی سہولت نہیں چھوٹی بین بیمار ہے اس کی وجہ سے کونی پریشانی ہوئی تو پھر واپس نہیں جا ساں میں جواب نہیں ہے میرے پاس گھرم بس اللہ کے نام پہ چل رہا ہے سب بھی مشکلات اور تنگی حالات سے میوسی نہیں ہوئی دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ کریم مسبب الاسباب ہے لیکن انسان پہ ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کرتے کرتے ایک دن تھک ضرور جاتا ہے اور بسافتہ اپنے رب سے کچھ اس طرح نوہ کناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوں میں انتہان کے قابل کرم کا اپنے ظہور کر دے نہیں ہوں میں انتہان کے قابل کرم کا اپنے ظہور کر دے اے میرے مولا میں تھک چکا ہوں تو میری ظلمت میں نور بھار دے وسلام تو کہانی آپ نے سنی جو ہمارے ایک اور کہانی کار عبدالعزیز قائم سنا رہے تھے عبدالعزیز آپ ہمارے ساتھ ہیں آواز آ رہی ہے آپ نے اس سے پہلے بھی پروگرام اگر سنا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیر سے آمیر ہمارے ساتھ ہیں سری نگر سے آمیر کی اور آپ کی کہانی میں دونوں کی کہانیوں میں ایک بات مشترک ہے آپ دونوں کی جو ایک تخلیق اندر کے تخلیقی صلاحیت ہیں وہ اس کے بعد سامنے آئیں جب آپ کو ایک محرومی کا سامنا ہوا آپ ان کے بھی والد کا انتقال ہوا آپ کے بھی والد کا لیکن یہ کہ کیونکہ آپ دونوں کے حالات مختلف تھے تو شاید زندگیاں آپ دونوں کی اس لئے مختلف ہیں آمیر کیسے لگی آپ کو ان کی کہانی آمیر ہلا جی کیسے لگی آپ کو ان کی کہانی اچھا میرا خیال ہے آمیر کو شہر آواز نہیں آ رہی لیکن میں آپ سے تعریف کروا دوں عبدالعزیز ہمارے ساتھ بہت اچھے ایک مہمان ہے ان کا نام ہے محمد نظیف صاحب اور یہ سائکالوجسٹ ہے جو لاہور میں دو سینٹرز چلاتے ہیں پنہ کے نام سے تو ان کی ایک پوری ٹیم ہے جس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور سائکیٹریسٹ بھی ہیں تو ان سے میں نے بات کی تھی اور یہ تیار ہیں آپ کی بہن کو دیکھنے کے لیے ان کا علاج کرنے پر ہم نظیف صاحب کو لیتے ہیں اپنے ساتھ باتچیت میں شامل کرتے ہیں اور ہم انہی سے پوچھیں گے جی اسلام علیکم نظیف جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں بھئیہ بہت میرا بلکل ٹھیک حال ہے جی اسلام علیکم جی اور میں نے ابھی یہ گھنی ہے اور اس طرح ہم ابتی تک تقریباً اور ہمارے ملک نے پاہستان میں اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے جی مینٹل ڈس آرڈر کی اور ڈرگ ڈیوز کی یہ اس قدر زیادہ پین فل ہو چکی ہے کہ کوئی بھی گھرانہ اس سے محفوظ نہیں ہے اب اگر ہم فیگرز کو لیں تو پاکستان کی عبادی اس وقت راؤنڈ ٹوینٹی گروڑ کے قریب ہے اور اس میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے نظیف آپ کی آواز بیچ میں سے کٹ رہی ہے میں یہاں یہ آواز کٹ رہی ہے میں یہ سوال پوچھوں گی کہ ڈیپریشن کے خاص طور پر جو ینگ ہیں جیسے کہ ان کی بہن ایک ٹینیجر ہے تو اس طرح کے عمر میں کتنے ڈیپریشن کے کیسز آپ نے دیکھے دیکھیں اپنا ڈیپریشن جو ہے وہ ایک ایسی کامن چیز بن چکی ہے کہ لوگ سیلس میڈیگیشن کے اوپر آگئے ہیں جب چیزیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر جو سیکیٹریس ہیں ان کو افورڈ کرنی سکتے تیم کی ایسی دیکھیں دیکھیں دیپریشن کا تو ایک لفظ اتنا کامن ہو گیا ہے کچھ بھی ہیں وہ بھی سمجھتا ہے کہ جی مجھے دیپریشن ہے اور اس کو لیتے ہوئے وہ سیلس میڈیکیشن پر آتا ہے وہ سیدھا میکن سٹور پر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی کہ مجھے نیم کی دعای دیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج طرف یہ ہے کہ ہم بس ہو جائیں ہم جانیں ہم نید آ جائے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا لاہور میں فیمیل سینٹرز جو تھے پریٹمنٹ سینٹرز وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھے اس وقت لاہور میں اراؤنڈ فورٹی ریہبز کام کر رہے ہیں جن میں اب ڈیفرنٹ اچھا میں تھوڑا سا آپ سے ہی کہوں گی نجیف کہ آپ آباس کام کے وقت کام ہے تو ہم آپ کے اس پر سینٹر پر تفصیل سے بات کریں گے جب یہ دکھا رہیں گے لیکن میں ان کو نظیف بتانا چاہتی ہوں کہ جب میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا ہے کہ یہ اپنی بہن کو لے کر آئے ہیں آپ کے باس دیکھیں ہم لوگ اور ہم لوگ سیلس ہیلپ پر یہ کام کر رہے ہیں ان کی بہن کا جو مسئلہ ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہماری بچوں کی طرح ہے ہم لوگ اپنے ہمارا ایک فیمیل سینٹر ہے وہ والسٹی میں ہے اور ایک ہمارا دوسرہ سینٹر ہے وہ ریواز گارڈن میں ہے اور جو اپنا فیمیل سینٹر ہے وہاں پہ ہمارے پاس ینگ ٹینیجر گروپ سے لے کے اپنا ٹھرٹی ٹھرٹی یئر سٹھ کے اپنا جو فیمیلز ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت ٹھرٹی supplementی یہ کردے وہ ٹھرٹی resolving